ہم ایک جگہ حضور بیٹھے ہوئے تھے کچھ گفتگو ہونے لگی اپنے مخالفوں سے ہم نے کہا جب ہمارے امام ظہور فرمائیں گے تو ان کی عمر چالیس سال کی ہوگی تو کہنے لگے چالیس سال کی عمر ہوگی تو چالیس سال پہلے ہی دنیا میں آئے ہوں گے ہماری بات سچی ہوگئی آپ لوگ کہتے ہیں کہ ان کی ولادت ہو چکی ہم کہتے ہیں ولادت ہوگی موٹا سا اختلاف تو یہی ہے نا ہم کہتے ہیں ساڑھے گیارہ سو سال پہلے ان کی ولادت ہو چکی یہ کہتے ہیں نہیں ولادت ہوگی پھر آپ کا عقیدہ یہ ہے کہ جب امام ظہور فرمائیں گے تو چالیس سال کی ہوں گے تو اس کا مطلب ہے چالیس سال پہلے ہی پیدا ہوئے ہوں گے یا وہ عقیدہ ٹھیک ہے یا یہ عقیدہ ٹھیک ہے میں نے کہا وہ عقیدہ بھی ٹھیک ہے یہ عقیدہ بھی ٹھیک ہے کہنے لگے یہ کیسے ممکن ہے میں نے کہا آپ کے عمر کتنی ہے کہنے لگے ستر سال کی مجھے ستر سال ہو گئے دنیا میں آئے ہوئے میں نے کہا ابھی ہماری گفتگو کے بعد ذرا آپ آئینے کے سامنے کھڑے ہوگا دیکھئے گا اللہ نے آپ کے چہرے پر ہی یہ مثال قرار دی ہے کہ اللہ جس کی عمر کو چاہے بڑھائے اور جس کی عمر کو چاہے روک دے کہنے لگے کیسے واضح کریں گے کیسے کہیں گے یہ ہوتا نہیں ہے میں نے کہا سب سے زیادہ یہی ہوتا ہے اللہ جس کی عمر چاہے بڑھا دے سر کے بال بڑھ کر بتا رہے ہیں اللہ عمر بڑھاتا ہے پلکوں کے بال رکھ کر بتا رہے ہیں اللہ عمر روک دیتا ہے عمر دونوں کی برابر عمر دونوں کی ایک ہے عمر دونوں کی ستر سال ہے ایک کی رکھی بھی ہے ایک کی بڑھ رہی ہے اللہ چاہے کسی کے عمر کو بڑھا دے اللہ چاہے کسی کے عمر کو روک دے بڑھا پتاری نہ ہو بھائی کیوں امام کی عمر رکھی رہ جائے گی ایک اور ولی لے لیجے بات میرا موضوع یہ نہیں تھا لیکن اچھا لگ رہا ہے ایک دریل اور گئی کیوں تھاڑے گیارہ سو سال والا شخصیت چالیس سال پر رکا ہوا ہے کیوں اس لیے کہ امام زمان کہتے ہی اسے ہیں جس پہ زمانہ اثر نہ کریں سورج اس پہ اثر نہیں کرے گا آب و ہوا اس پہ اثر نہیں کریں گے ہمارے بال سفید کیوں ہوتے ہیں ہماری جھرییاں کیوں پڑھتی ہیں ہمارے بدن کے اندر کمزوری کیوں آتی ہے یہ روشنی اثر کرتی ہے یہ بھی طبی موضوع یہ روشنی جو ہے یہ اثر کرتی ہے جہاں روشنی پڑھ رہی ہوتی ہے وہاں آپ کوئی پینفلیکس تو لگا دیجئے باہر کوئی سینری تو لگا دیجئے ایک ہفتے بعد اس کا رنگ بھدہ پڑ جائے گا دھوپ اگر بلا فاصلہ نہ بھی پڑھ رہی ہو روشنی صرف آ رہی ہو رنگ تبدیل ہو جائے گا روشنی اثر کرتی ہے روشنی بدن پر اثر کرتی ہے اور روشنی کا منبع ہے سورج ایسا ہی ہے تو امام رضا فرماتے ہیں کہ امام زمان اسے کہتے ہیں جس پہ زمانہ اور سورج اور چاند اثر نہ کرتا ہو کسی نے پوچھا تھا مولا امام کو آواز دے کر کہا یا صاحب الزمان حضرت نے فرمائے مجھے صاحب الزمان نہیں کو بعض القاب مخصوص ہیں امیر المومنین علی کے علاوہ کسی اور امام نے نہیں کہنے دیا کسی بھی امام نے ٹوک دیا فوراں خبردار ہمیں امیر المومنین نہیں کو امیر المومنین صرف علی ہیں ایسی طرح امام زمان اور صاحب الزمان آئمہ نے روکا خبردار ہم امام زمانہ نہیں ہیں امام زمانہ ایک ہی ہے جو حضرت نے فرمایا تم دیکھ نہیں رہے میرے بال سفید ہو رہے ہیں جس نے صاحب الزمان امام رضا کو پکارا اس سے کہا تم دیکھ نہیں رہے میرے بال سفید ہو رہے ہیں میرے بال سفید ہو رہے ہیں اس کا مطلب ہے سورج مجھ پہ اثر کر رہا ہے ہمارا ایک ہی ہے جس پہ سورہ جسر نہیں کرے گا وہ ہے امام اللہ